ایسا لگتا ہے کہ اپنے دیش میں اپنے سماج میں کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کو ہی نہیں ان دنوں بہت سارے لوگوں کو سیاست میں جو ہیں اور جو سماج میں بھی ہیں انہیں لوگوں کے بیچ میں آپسی شانتی پرس پر سہیوگ سدبھاؤ یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی ہیں کسی نہ کسی طرح سے اشانتی خلل آپس میں نفرت کٹتا اس طرح کا ماحول پیدا کرنے اس کو بڑھانے اور لڑانے اسی فراق میں کچھ لوگ رہتے ہیں کیوں رہتے ہیں اس سے کیا سماج کا وہ بھلا کر پائیں گے کیا ملک کا فائدہ کر پائیں گے اپنے دھرم کا فائدہ کر پائیں گے اپنی جاتی برادری کا فائدہ کر پائیں گے تو دوستو آج کی تاریخ میں جب میں آپ کے سامنے یہ باتیں کہہ رہا ہوں تو ہوا بھی نہیں کہہ رہا ہوں یہ ہوای باتیں نہیں ہیں آپ ہمیں بتائیے اس دیش کا ایک بہت ہی مہتپون سٹیٹ ہے پروتر کا مڑی پور خوبصورت پردیش ہے لیکن ان کا اسٹیٹ اس وقت بہت بری شکل میں ہے اتنی بری شکل میں ہے کہ اس ملک کے نقشے پر شاید ہی اتنی تباہی فیلحال کہیں اور دکھائی دے رہی ہو اور آج سے نہیں ہے کافی مہینے سے چل رہا ہے لیکن تین مئی سے تو اتنی بھی پھیشن استطیتی ہے دیش کے گرہی منتری وہاں ویجٹ کر چکے ہیں میٹنگز لے چکے ہیں چھتاونی دے چکے ہیں نہ جانے کتنی بار کیا کیا وہاں پر چھتاونی دی گئی لیکن حالات اتنے خراب ہیں اور حال میں دوستو آپ خبر دیکھ لیجی آپ نے پڑھا ہوگا کہ دیش کے جو ویدیش راجی منتری ہیں کیندری منتری ان کے گھر کو بھی جلا دیا گیا اس کے پہلے کیبنیٹ منتریوں کے گھر جلائے گئے بہت سارے ویدھائکوں کے ساتھ ایسا ہوا تو بہت ہی بری استطی ہے کیوں کیونکہ وہاں کے سماج کے ہی دو یا تین کومیونٹیز کے بیچ میں لمبے سمیسے ویباد ویمنش اور کٹتا بڑھائی جا رہی تھی اور وہ کٹتا انتتہ جس طرح سے کلبینیٹ ہوئی جس طرح اس کی پرنیتی ہوئی پورا کا پورا جو ہے منی پور خاص کر جو ویلی ہے وہ ایک طرح سے اس کی بری استطی ہو گئی اور آج استطی نیانترن سے باہر ہے سچ پوچھئے تو بھارت کے سمبیدھان میں ایک انوچھے دھائی تین سو چھپن تھری فیفٹی سکس آنترک سرکشہ کولیپس جہاں کر گئی ہو جہاں لائن آرڈر بلکل کولیپس بنے ختم ہو چکا ہو ایسا اگر کوئی صوبہ ہے کوئی چھتر ہے تو وہاں تین سو چھپن آرام سے لگائی جاتی ہے اور پریسیڈنٹ رول ڈیکلیئر ہو جاتا ہے لیکن مانیپور ایکسپسن ہے مانیپور میں اب تک موجودہ کندر سرکار نے تین سو چھپن کا استعمال نہیں کیا پتہ نہیں کرے گی بھی کی نہیں کرے گی اگر کیے بغیر شانتی آ جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن دوستو دوسرا کوئی بھی پردیش ہوتا خاص کر وپکش شاسط اگر کوئی پردیش ہوتا تو اب تک مانیپور میں نہ جانے کب 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 سے وہاں پر راست پتی شاسن لاغو ہو جاتا اور مکہ منتری اور سرکار کو اپدست کر دیا جاتا لیکن اس لیے کہ وہاں ڈبل انجن کی سرکار ہے کیا نام دیا ہے ڈبل انجن یعنی کیندر سرکار بھی مانیپور کو دیکھ رہی ہے اور جو راج سرکار ہے جس کے چیف منسٹر ویرین سنگھ ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی ہی رول کر رہی ہے مانیپور کے اندر اور کندر میں بھی اس کو ڈبل انجن لیکن ڈبل انجن کے رہتے ہوئے مانیپور جیسا راج جو یوپی یا بیہار یا انی اسٹیٹ کی طرح آبادی کے حساب سے اتنا بڑا بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی نہیں سمل رہا ہے تو دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ مانیپور میں جو ککی جو کمیونٹی ہے اور جو میتے ہی کمیونٹی ہے اس کے علاوہ نگاز بھی وہاں پر ہیں ان سب کے بیچ میں ایک لمبے سمیسے کٹتا پرس پر اور اوشواس کا محول پیدا کیا جاتا رہا ہے اور اتنی گھڑا نفرت پیدا کی گئی ہے کہ اس کے چلتے سماج میں آج یہ حالات پیدا ہوئے ہیں اتنے سالوں سے کندر میں ایک پارٹی کی سرکار ہے اسی پارٹی کی سرکار مانیپور میں بھی ہے لیکن یہ کس طرح سے لگتار بڑھتا رہا بڑھتا رہا اور آج جو ہے اس حالات میں مانیپور پہنچ گیا ہے تو یہ ان نیتیوں کا دش پریڈام ہے جن نیتیوں کو وہاں لاغو کیا گیا اور جس طرح سے سمودائیوں کے بیچ میں وشواس کو بھروسی کو پیار کو محبت کو چھتگرست کیا گیا اس کے عورت بہت سارے کارن ہیں اس میں نوکر شاہی کا بھی ایک رول ہے تمام طرح کے لوگوں کا رول ہے پولیٹیشنز کا رول ہے اور انسرجنٹ گروپس کا بھی ہے جو وہاں کے اگرپنتھی تتو ہیں ان کا بھی ہے لیکن یہ کہانی مانیپور کی جو ہے بھارت کی بھارت کی ایک بڑی کہانی آج بن چکی ہے کہ کس طرح ہم سہیج کر سمحال کر اپنے بھوکھنڈوں کو اپنے علاقوں کو نہیں رکھ پا رہے ہیں ڈبل انجن کے باوجود یعنی پرشاسن کے اسطر پر ڈبل انجن چیزوں کو دیکھ رہا ہے لیکن ایک یا دو دو انجن فیل ہو رہے ہیں 356 بھارت کے سمیدھان میں جو ہے جو موجود ہے اس کو کیا موجودہ سرکار نے اپنے کاری سنچالن سے اپنے کاری بیعاپار سے ڈیلٹ کر دیا ہے اگر اڈیلٹ کر دیا ہے تو پھر بھوشی میں اس کا استعمال وہ کیسے کرے گی بہتر ہے 356 کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا جائے تو دوستو مانیپور پر یہ کہانی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا اور دوسری جو کہانی ہماری ہے دوستو دیش کے کئی راجیوں میں توفان جیسا ماحول ہے گزرات میں توفان آیا پراکرتک آپدہ پراکرتک توفان سمدر کی لہریں کافی انچائی پر پہنچ گئیں کئی علاقوں میں پانی گھس گیا ہوایں بہت تیز تھیں ٹیلیویجن چینلوں نے تین دن سے ہی اس کو کبر کرنا سروک کیا اور بہت سارے ٹیلیویجن چینلوں میں تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ سٹوڈیو کے اندر یا کہیں باہر انکر کو کھڑا کر کے اور اس طرح سے چیزوں کو کبر کیا گیا جیسے لگتا ہے کہ تین دن پہلے ہی تفان گزرات کو کیا دلی کے نیوز روم کو بھی دھکا مار رہا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ تفان نیوز روم میں آگس آئے سٹوڈیو کے اندر گس گیا ہے کوئی انکر چھاتا پکڑ کر یوں ہلڈل رہی ہے جیسے کہ پین کی پتیاں پین کی ڈالیاں ہلتی ہیں آمین عدبھت گھٹنا تھی اور جس طرح سے میڈیا نے کبر کیا میں سمجھتا ہوں کہ بے شرمی کی انتہاں ہے لیکن جب تفان آیا جب سچمچ تفان نے گزرات کے سمدھر تٹ کو پرباویت کیا وہاں پر اس کو ٹچ کیا تو پتا چلا کہ جس گتی کی کلپ نہ کی جا رہی تھی اس سے ہوا کی گتی تفانی ہواوں کی گتی کم تھی اور اپیکشا کرت جو نقصان ہے وہ کم ہوا ہے اور سرکاری دعویٰ جو ہے جو اب تک وہ یہ ہے کہ کسی بھی بیقتی کی مرتی بھی نہیں ہے نہیں وہی ہے کیجویلٹی نہیں وہی ہے یہ بہت ہی اچھی بات ہے اگر سرکاری خبر پر ہم بھروسہ کریں اور جو بھروسہ کرنا پڑے گا کیونکہ آدھیکارک بیان ہے وہ اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو نقصان ہوا ہے کافی لوگ گھائل بھی ہوئے ہیں مال میں بیشی کا بھی نقصان ہوا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن جس کی ایک آشنکہ تھی وہ آشنکہ ٹل گئی لیکن اسی گجرات کے طوفان کو کور کرنے کے چکر میں ایک دن پہلے ہی دو دن پہلے ہی جس طرح سٹوڈیو میں ایک طوفان مچا دیا گیا تھا اس میں دوستو ایک بڑا رائنیتک طوفان کو ٹالنے اور نو کور کرنے کی پوری یوجنا چھپی ہوئی تھی اور وہ یہ تھی کہ بریج بھوشن سنگھ کو نابالیگ نے جو آرپ لگائے تھے اور جو بعد میں اس کے پریوار اوڈس نے بھی ڈراؤ کر لیا تھا پاکسو کیس میں اس میں ان کو سرکاری ایجنسیوں نے پولیس نے بری کرانے کلین چٹ دینے کا پورا پربند کر لیا اور وہ ریپورٹ دے دی گئی کلین چٹ ان کو مل گئی باقی انے معاملوں میں چار چٹ دائر ہوئی ہے اب وہ معاملہ چلتا رہے گا کون کیا کب کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا لیکن بریج بھوشن سنگھ جن کے خلاف دنیا کی بھارت میں پیدا ہوئی دنیا کی مشہور پہلوان مہلا پہلوانوں نے اتنا اندولن کیا اتنے سمیت تک دھرنا کیا انتراستری استر کے جو کرکیٹر ہیں انتراستری استر کے جو پہلوان ہیں انتراستری استر کے جو ان چھتروں کے جو بہت سارے سپورٹسمن ہیں اور سپورٹس ویمن ہیں سب نے اپنی بات کہی لیکن کسی کی نہیں سرکار نے ایجنسیوں نے سنی اور بریج بھوشن سنگھ کو کلینچٹ مل گئی تو یہ توفان کے دوران توفان کے میڈیا کوریز میں کیسے ایک بڑی خبر دبائی جاتی ہے اس کا بھی ادارن ہے اب دوستو میں آپ کو ایک تیسرے پہلو کی طرف آپ کو میں لے چلتا ہوں اور وہ یہ کی ہمارے سماج میں ہمارے دیش میں کئی ایسے سٹیٹس اس سمیں ہیں جہاں پر بھائیانک بھائیانک سامپردائی ویبھاجن بھائیانک سامپردائی دروی کرن اور کٹتا ویمنس ویدویش اور نفرت کا ایسا لگتا ہے کہ دعوانل سا اٹھ گیا ہے دعوانل اور وہ ہے دوستو مانی پورتو میں نے کہا ہی پہلے ہیمانچل گجرات اترا کھنڈ یہ تین ایسے سٹیٹ ہیں جہاں الگ الگ کارونوں سے لگ بھگ ملتے جلتے کارونوں سے ہنگامہ مچا ہوا ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اترا کھنڈ میں جو وہاں کا ایک مہا پنچائت پندرہ تاریخ کو ہنی تھی پندرہ جن کو وہ کینسل تو ہو گئی ہے لیکن کٹتا تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے اور وہ کیوں صاحب وہ اس لیے کی لفظہاد کا معاملہ آ گیا اور لفظہاد انٹر فیتھ اگر شادیاں ہیں انٹر فیتھ اگر 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 لڑکے اور لڑکیوں کے بھی اس میں کوئی ایفیئر ہے تو تیسرا کوئی بندہ چلا آتا ہے قانون بیوستہ کی ایجنسیاں نہیں آتی ہیں ایک کوئی دل چلا آتا ہے ایک کوئی سنگٹن چلا آتا ہے ایک ہی طرح کے سنگٹن ہیں ایک ہی طرح کے دل ہیں اور ان سب کارشتہ دیش کی ستہ کو چلانے والی پارٹی سے ہے یا اس کے جو اس سے بھی اوپر کے جو سنگٹن ہیں جو پردے کے پیچھے سے چیزوں کو نردیشت کرتے ہیں ان سے ہے اور یہی کاران ہے کہ کرناٹک میں ہم نے دیکھا ایسے ایک سنگٹن کا بچاؤ سہم دیش کے ٹاپ لیڈرز نے بھی کیا ٹاپ لیڈرز نے بھی کیا اور اس کو وہ بجرنگ بلی سے جوڑ دیا گیا تو ایسے سنگٹن اس میں سامنے آ جاتے ہیں ہنگامہ مچانے لگتے ہیں اور یہی ہوا اترا کھنڈ میں اترا کھنڈ کے اترکاشی علاقے میں پرولا ایک جگہ ہے وہاں سے یہ شروعات ہوئی اور حالات اتنے خراب کر دیئے گئے ہیں کہ انیک لوگوں نے مائناٹی کومیٹی کے جو ٹریڈیشنلی وہیں کے ہیں اور جو رچ بسک ہے اور جن کے ساتھ کبھی کوئی بھی دوراؤ نہیں رہا سماج میں کبھی کٹتا نہیں رہی وہ ابھی شبت ہو گئے ہیں اپنی جگہ چھوڑنے کے لئے وہاں پر بقاعدے کیمپین کیا گیا کہ ایسے لوگ جو امک کومیٹی کے ہیں ان کو یہاں سے نکالو ان کو باہر کرو اور ٹیلیویجن چینل گھرنٹ کتنے ہو گئے ہیں ہمارے دیش کے ٹیلیویجن چینل ان کا نام نہیں لیا جانا چاہیے چینل کے روپ میں یا نیو چینل کے روپ میں ٹی وی پورم کے ایسے پلیٹ فارمز جو ہیں وہ خولیام ڈنکے کی چوٹ پر ان پر کوئی آروپ نہیں لگتا ان پر کوئی کاروائی نہیں ہوتی وہ کہہ رہے ہیں کہ دیتیوں کو اترا کھنڈ سے بھگاؤ دیتیوں کو اترا کھنڈ سے بھگاؤ پیشاچوں کو اترا کھنڈ سے بھگاؤ تو دوستو مائناٹی کومیٹی کے بارے میں یہ جو ایڈجیکٹی وہ لگا رہے ہیں آگے کیا ہوگا کیا وہ اترا کھنڈ میں بسے ہوئے دلیتوں اور او بی سی کو پھر بھگائیں گے کیا ان کا اگلا قدم ہے یہ سوال اترا کھنڈ میں وہاں کی عام جو جنتہ ہے اب وہ بھی کر رہی ہے اور دوستو آپ کو میں بتاؤں ہیماچل ہیماچل کے چھمبہ علاقے میں بھی اس طرح کی ایک گھٹنا درج ہوئی ہے جہاں پر ایک لڑکے اور ایک لڑکی کے بیچ میں رشتے کی بات چل رہی تھی ایفیئر چل رہا تھا وہ پتہ نہیں اس گھٹنا کے بارے میں میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا جو ہمارے پاس بھی ہو رہا ہے وہ یہ کی لڑکی کی ہتیا ہو گئی اور ہتیا کس نے کی کہاں کی کیسے کیا کیا ہوا کوئی نہیں جانتا اس کے بارے میں پڑھتال جو پولیس کی ہے اس کی ریپورٹ آگرہ باقی ہے لیکن ستھانی لوگوں نے کچھ کتھت ہندو توازی سنگٹھنوں نے ان کی پہل پر تمام لوگوں کو جھٹا کر کے نارے لگا کر نفرت کے دربھاونا کے ڈیویزن کے سماج میں اس طرح کے ناروں کے بیچ میں ایک انمات پیدا کر کے بھیڑ میں اور دو دو گھر اس پریوار کے جلا ڈالے گئے جلا ڈالے گئے جس طرح کی گھرنٹ ریپورٹنگ ہوئی ہے ٹیلیویزن چلنوں میں اس گھٹنا کی ٹھیک ہے اپراد اپراد ہے دنڈت کیا جانا چاہیے جو بھی ثابت ہو کہ اپراد ہی وہ ہے اس کو دنڈ ملنا چاہیے لیکن گھٹنا کیا گھٹی گھٹنا گھٹی کی ابھی پڑتال ہوئی نہیں لیکن آگے وہاں پر ایسے سنگٹھن بھگوا کپڑا پہنے گمشا پہنے اور ٹیکہ لگائے اور ہنگامہ کرنے لگے اور اس طرح سے دو گھر جلا دیئے گئے حالات یہ ہیں کہ اس علاقے میں اس علاقے میں اگر پرشاسن نے چستی نہ دکھائی ہوتی تو آج حالات بہت خراب ہو گئے ہوتے لیکن ابھی بھی وہ علاقہ سلگ رہا ہے نہ جانے شانت ستھاپنا کی جو کوشش ہے وہ کب پوری طرح سکسس پول ہوگی تو ایک یہ دوسری گھٹنا اور تیسری گھٹنا دوستو گجرات جس طرح اترا کھنڈ میں درگاہوں کو ڈیمولش کرنے کا ابھی آن چلایا گیا کچھ دن پہلے وہ بھی بہت بڑا بھی بات ہوا تھا ٹھیک اسی طرح سے گجرات میں بھی کچھ علاقوں میں خاص کر جونہ گڑ میں درگاہ ایک درگاہ کو ڈیمولش کرنے کے نوٹس کے سوال پر بھاری انگامہ ہوا اور آج جب میں آ رہا تھا اسٹوڈیو تو میں نے دیکھا کہ تمام پلیٹ فارمز پر نیوز پلیٹ فارمز پر یہ چل رہا ہے میں نے کئی یوٹیوب چینلوں کو بھی دیکھا جو لوکل وہاں کے ہیں اور کئی ٹیلیویجن چینلوں پر بھی دیکھا اپنے ڈھنگ سے وہ پیش کر رہے تھے کہ درگاہ کو ڈیمولش کرنے کے خلاف پولیس پرشاسن اور انہے لوگوں کے بیچ میں کافی تناتنی کافی وہاں پر پتھر باجی ہوئی ہے ہلڑ ہوا ہے اور اس طرح سے ستھیتیاں وہاں پر لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ جب پرشاسن اس طرح کی نوٹس دیتا ہے اس کے پیچھے کیا کیا ترک ہوتا ہے کیا دلیل ہوتی ہے کیا سوچ ہوتا ہے اگر ایک ایک فیتھ کے لوگوں کو ایک دھرما علمبی سماج کو اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنے درگاہ کو ہٹائیے اپنے پوجہ ستھل کو ہٹائیے اپنے اپاسنا ستھل کو ہٹائیے نوٹس آپ دیتے ہیں لیکن جو میجارٹی کومیٹی کے اسنخ اپاسنا ستھل ہیں اسنخ اس طرح کے جو تمام طرح کے ستھل ہیں کیا ان کی جو جمینے ہیں کیا وہ پوری طرح وید ہیں سب کی سب کی کیا وید ہیں تو آپ کیول ایک سماج کو کیوں چنتے ہیں آپ کیوں نہیں یہ فیصلہ کر دیتے ہیں آپ کیوں نہیں قانون میں بقائدے درج کر دیتے ہیں کہ کوئی بھی اپاسنا ستھل کسی بھی سماج کا کسی بھی اجات کا کسی بھی دھرم کے لوگوں کے ماننے والوں کا سڑک پر نہیں بنے گا سرکاری جمین پر نہیں بنے گا کہیں آپ کیوں نہیں ڈیکلیئر کر دیتے ہیں پبلک جو پلیس ہے وہاں نہیں بنے گا اور بنے گا تبھی جب پرشاسن سے اس کی پریابت منجوری اور پیکچھت منجوری لے لی جائے اگر ایسا کر دیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھتا ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی لیکن آپ کچھ لوگوں کو الاؤ کریں اور ایک پرٹیکلر یا دو پرٹیکلر کومیٹیز کو لے کر دوسرے جو فیت کے لوگ ہیں ایک یا دو ان کو اگر آپ کیول روکتے ہیں تو یہ سراسر انیائے ہوگا اور لوگ یہ مانیں گے کہ یہ سیلیکٹیوٹی ہے یہ آپ سیلیکٹ کر رہے ہیں کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اور یہی استطیقیاں ابھی ہو رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پرشاسن کے لوگوں کو یہ سدھ بودھ ضرور ہونی چاہیے اگر ان میں تنک بھی اس دیش کی پرتی محبت ہے اس دیش کی زمہوریت کے پرتی کمیٹمنٹ ہے اور شانتی ستھاپنا میں ان کی اگر آستہ ہے یہ کام ان کو ضرور کرنا چاہیے تو یہ تین گھٹنائیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں اور اس بیس میں دوستوں میں نہیں جانتا کہ شکشا پر کیوں ٹوٹ پڑے ہیں کچھ لوگ شکشن سنستانوں پر کیوں ٹوٹ پڑے ہیں کچھ لوگ کیوں کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ دوسری کومیٹی کے لوگ بھی اپنے ڈھنگ سے شکشن سنستانوں کو سرکاری جو قانون ہے سرکاری اس طرح پر جو ایجنسیاں کام کرتی ہیں ایجوکیشن کے چطر میں ان کے پاتھکرم کے تحت سنچالیت جو اسکول ہیں یا ان کے نیم قانون کے تحت جو سنچالیتی سکول ہیں وہ چلا سکیں مدھے پردیش کے دموہ کی بات کر رہا ہوں مدھے پردیش کے دموہ میں ایک سکول ہائر سیکنڈری سکول دوستو اس کا نام ہے کیا خوبصورت نام رکھا ہے اس کا نام ہے گنگا جمنا سکول گنگا جمنا ہائر سیکنڈری سکول دموہ مدھے پردیش مدھے پردیش میں چناؤ ہونے والا ہے یہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے اس گنگا جمنا جو ہائر سیکنڈری سکول ہے اس کی جو پرنسپل ہیں ان کا نام ہے آپسا شیخ آپسا شیخ مائنرٹی کمیونٹی کی ہیں ٹیچرز بھی اس میں الگ الگ کمیونٹیز کے ہیں یہاں پرنسپل صحیح تین لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اب ان کی پرنسپل کی بیل ہونی ہے تھی بیل ابھی تک نہیں ہوئی ہے جو ابھی جانکاری ہے اس پر بپکش کے نیتا کملنات نے بھی ٹپنی کی ہے تمام اپیلیں کی گئی ہیں کہ سکشا کو نفرت کے دائرے میں نہ لائے جائے اور دوستو ہوا یہ ہے اس کا گناہ کیا ہے گناہ یہ ہے کہ ٹینٹھ کلاس کا ریزلٹ بہت اچھا آیا اسکول کا بہت اچھا اس اسکول میں ہر کمیونٹی کے بچے پڑھتے ہیں انہوں نے اپنے اسکول کے سامنے ایک بڑا بورڈ لگایا ہر اسکول کرتا ہے یہاں تک کی کوچنگ انشیوٹ والے بھی کرتے ہیں اور انہوں نے کمیونٹی کے ہیں ان کے سر پہ بھی جیسا بتایا گیا انہوں نے کچھ سافے باندھ رکھے ہیں یا کپڑے باندھ رکھے ہیں اس سے کچھ لوگوں کی بھانہ ہاتھ ہو گئی اور تین لوگوں نے کمپلین کیا پولیس میں کہ ساب میجارٹی کمیونٹی کے لوگوں کو میناٹی کمیونٹی کی طرح سافہ پینایا جا رہا ہے ان کے سر پہ رکھ کے اور فوٹو لی جا رہی ہے یہ کیا بات ہے اس سے ہمارے دھرم پر خطرہ اتپن ہو گیا ہے اب بتائیے دھرم پر خطرہ سافہ سے ہوتا ہے یا کسی کپڑے سے ہوتا ہے جو بھی کپڑا ہو لیکن اس پر انہوں نے مددہ اٹھا دیا اور اسی کے کارن مدھے پردیش کی سیوراج سنگھ چوہان کی جو سرکار ہے جو الیکشن ابھی فیس کرنے جا رہی ہے اسی سال اکٹوبر نومبر میں وہ ایکشن میں آ گئی ان کے منترالے ایکشن میں آ گئے اور اسکول کو ایک حصے کو بلڈوز کرنے کی کاروائی شروع ہو گئی ادھر گرفتاری ادھر امین اس کے خلاب کیس درج ہو گیا تو یہ حالات ہیں کہ سکشن سنستان کو بہتر ریزلٹ دینے کے عوض میں پرفارم پرفارمنس بہتر کرنے کے عوض میں ان کو بدھائی شبکامنا سندیس اگر سرکار کی طرف سے نہیں آیا کم سے کم تو کم سے کم ان کے ساتھ پیڑن کا یہ بیوہار تو نہیں ہونا چاہیے تھا اگر آپ بدھائی نہیں دے سکتے تو آپ جیل کیوں دے رہے ہیں بدھائی کے بدلے جیل یہ مدھے پردیش کی عدبت سرکار ہے تو دوستو یہ ہماری کہانی آتی ہے اب مجھے نہیں معلوم کہ ستہ کے شکھر پر بیٹے ہوئے لوگ ان چیزوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں کیا کیسا وہ دیش بنانا چاہتے ہیں کیسے سماج کی رچنا کرنا چاہتے ہیں اور اپنے کتھت ہندوٹوں کو کس پرکار کا آکار دینا چاہتے ہیں ایک آدھی پرش ایک فلم آئی ہے اب شکھر پرش سے میں آدھی پرش پر آتا ہوں آدھی پرش تو ستہ کی نہیں ہے ستہ کے شکھر پرش جو بھی سوچیں چاہے وہ پردیش میں ہو چاہے دیش میں لیکن آدھی پرش تو فلم کی کہانی ہے یہ فلم ہے اس کو لے کر بھی بھاری بھی بات پیدا ہو گیا ہے کیونکہ اس کو بھی ایک خاص ڈھنگ کے سانچے میں ڈھال کر دیوتاؤں کو پیش کیا جا رہا ہے دھارمک جو کتھائیں ہیں ان کو پیش کیا جا رہا ہے تو کل ملا کر اگر دکھا جائے تو ہماری سماج کے ڈسکورس کو ہماری سماج کے بیمرش کو ہماری سماج کی سوچ کو پوری طرح کنٹھت کرنے کی اور ایک گیانکتہ کے دلدل میں ڈھکیلنے کی اندھکار ایک طرح کا اور گیان کے اندھکار میں ڈھکیلنے کی پوری کوشش چوتر فہ ڈھنگ سے ہو رہی ہے اور اس میں لوگ تنتر جو ہمارا ہے وہ پچک رہا ہے تو دوستو آج اتنا ہی نمشکار آداب ستھری اکال ڈھکیلنے کی